موسیقی 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 پنجاب میں جس طریقے سے جاری ہے وہ آج جلسہ بھی لاہور میں بہت بڑا ہوا ہے تو اب کیا آپ کہیں گے اس کا ایمپریشن فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے محسن بھائی دیکھیں دو ویلیوز ہیں اس جو ایکٹیوزم واکستان پیپلز پارٹی نے کیا ایک تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لاہور میں آکے بلاول جو پیپلز پارٹی کسی زمانے میں بین زیر لاہور میں آپ کو یاد اتری تھی جب وہ جلاوتی ختم کر کے آئی تھی پھر اس سے پہلے بھٹو صاحب نے جو پیپلز پارٹی بنیاد ہے وہ لاہور سے رکھی تھی تو بلاول اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں which is very good symbolically بھی بڑی اچھی ہے دوسری بات ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی لاہور میں ایکٹیوزم سے جو ووٹر ہے ان کا وہ اٹھے گا یعنی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایکٹیویٹی بڑی اچھی ہے پازیٹیو ہے لیکن ابھی بھی آپ safely یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی ریوائیو کر رہی ہے کر گئی ہے کیونکہ پنجاب میں جو impression ہے سال دوزار آٹھ سے تیرہ تک کا اور درست یہ غلط ایک الگ ڈیبیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کوششیرمن ہے آسف زرداری صاحب کے بارے بنایا گیا وہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے پوری ایک الگ ڈیبیٹ ہے تو وہ ابھی تک میرے خواہد میں وہ وہاں پر موجود ہے لیکن اس image کو change کرنے کے لیے جو effort سیریس effort لیگ ہے میرے خال میں یہ بڑی بڑی پازیٹیو بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ یا یا اس کا اثر کس پر پڑھنا ہے اس کا اثر پڑھنا ہے یا جو بھی گین پیپلز پارٹی یہاں سے حاصل کرے گی پنجاب سے اس کا اثر اس کا مقصد نقصان کس کو پڑھنا ہے نون لیگ کو پڑھنا ہے پیٹی اے کو پڑھنا ہے کسی اور کو پڑھنا ہے محسن بھائی دلچسٹ صورتحال ہے دلچسٹ صورتحال یہ ہے کہ جو پیٹی آئی کا نیریٹیو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے وہ نون لیگ کے خلاف بھی ہے اور جتنی بھی روایتی جماعتن سمام کے خلاف ہے جو پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی سمارٹلی ایک کام کر رہی ہے بلاول سمارٹلی ایک کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پیٹی آئی کے عقمے بات کر رہے ہیں نون لیگ کے مخالف میں بات کر رہے ہیں یعنی کہ پیٹی آئی کے عقمے وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ نظر بھی نہ آئے بات ان کی between the lines ہوتی ہے اور بات کر بھی دیں یعنی کہ وہ جو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اور اس ووٹر کو جس نے بیلٹ پیپر پکڑنا ہے جس نے ووٹ دینے جانا ہے اور جس نے ووٹ دینے جانا ہے تو وہ نون لیگ کو تو بالکل ووٹ نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا کیونکہ نون لیگ کے بارے میں ایک امپریشن بن گیا ہے کہ جی انہوں نے اسٹیبشمنٹ سے آج میں لالیا اور یہ سیٹ اپ کا حیسائیہ ہوں گے تو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے یا بلاول یہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو شکست دینے کے لیے ٹیکنیکلی وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر تو نہیں بن سکتا تو آپ ہمیں ووٹ دیں تو یہ کھیل ہے جو پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے اور سمارٹی کھیل رہی ہے آپ سمتے ہیں کہ ان کی دیپ تھنکیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو نون لیگ کا جو جو الیکشن ایکٹیوزم ہے یا جو الیکشن ان کی مہم ہے وہ کیوں اتنے ہیں ورنہ نون لیگ تو نون لیگ کا جو گراؤنڈ پہ جو پینٹریشن وہ تو بہت زیادہ ہے تو وہ کیوں نہیں پک کر رہے ہیں ان کی کیمپین پک کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھئے نواز شریف نکلے ہیں مریم نواز نکل رہی ہیں نکلی ہوئی ہیں جو جس حلقے میں بلاول کھڑے ہیں وہاں پر اتا تارڈ بھی اپنی مہم بڑی ایکٹیولی چلا رہے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ فالو کریں ان کو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں تواتر کے ساتھ اور وہ اپنا پیغام وہ بھی لے کے جا رہے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ آپ چونکہ بلاول نیشنل لیڈر ہیں وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ان کی جو کبری جا وہ نیشنل لیول پہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور اتا تارڈ ان کے مقابلے میں تقریر کرتے ہیں تو ان کو تو نیشنل لیول پہ اتنی پہ زیدائی نہیں ملتی ان کے مقابلے میں نواز شریف کو ملے گی شباز شریف کو ملے گی یا مریم کو ملے گی ان کی جماعت کا جماعت کے ہیڈ کے طور پہ یا جماعت میں قلیدی کردار کے طور پہ تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نون لی کے جو کنڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی کانسیچونسیز میں ایکٹیوٹی زیادہ کر رہے ہیں دن جو براڈر لیول کے اوپر یا بڑے لیول کے اوپر عزاز آپ کی خبر ہے یا تجزیہ ہے یا آپ کی تھیوری ہے کہ نواز شریف کو وزیراعظم منتہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کو وزیراعظم ایسی کوئی بات ہے میرے احسان میں ابھی تک کنڈیڈیٹ تو نواز شریف ہی ہیں لیکن تو لٹس ہی کیا ہوتا کیا اچھے ایک اور ابھی بلاول نے بات کی بڑی اہم وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اور پنجاب میں دوبارہ رکا گیا یا دوبارہ ان کو نکالنے کی پنجاب سے کوشش کی گئی تو اس میں نقصان پنجاب کا ہی ہوگا تو یہ بڑی ایک اہم بات کی ہے انہوں نے بلاول نے آج بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کون نکال سکتا ہے پنجاب سے وہ ووٹ ہی نکال سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں رکھ کون سکتا ہے وہ ووٹ ہی رکھ سکتے ہیں اور ووٹوں کے حصول کے لیے جو پرفارمنس ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کا انداز ان کا کنڈکٹ ان کا منشور ان کا پرانا ٹریک ریکارڈی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو میرے نیشہار کہ یہ بلاول کا کوئی بیان میں اس کو کوئی اتنا بڑا بیان نہیں سمجھتا فرانکی شریف کی میں یہ سمجھتا ہے یہ ایموشنل کرنے کی ایک ایک اٹیمٹ ضرور ہے لیکن آئی ڈونٹ ٹیک ایک سیریسلی اچھا اس میں آپ سے آخری میں اس سوالے سے سوال کروں گا کہ یہ جو آئی پی پی ہے اور یہ جو باقی پنجاب میں بہت ساری سیٹیں خالی چھوڑ دی ہیں نون لیگ نے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آئی پی پی کو بڑے پیمانے پر وہ اکوموڈیٹ کرنے جا رہے ہیں یا اپنے آلائز کو ظاہرہ اگر پجاس سیٹیں بھی چھوڑی ہیں تو اس میں سے ایک بڑا نمبر آئی پی پی اس کے لوگوں کو بھی دیا گیا ہوگا تو یہ جو ان کی سٹیٹیجی نون لیگ کی ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا انہوں نے بلائنڈ کھیلا ہے یا کلکولیٹر رسک لیا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ بلائنڈ کھیلا گیا ہے یہ میرے خال میں جو ان کی چیزیں پر سے پردہ تاہ ہوئی ہیں یہ اس ایک برادر انڈرسٹیننگ یا برادر ڈیل کا ایک حساس یہ ساڑی گل ہو گئی بات درست ہے آپ سمجھتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے یہ بات ہے چلیں بہت شکریہ عزاز تینکیو بیری مچ آپ نے ہمیں جوین کھیں عزاز سید ناظرین موجود ہوا سا سا ٹیلیابن لاین تھے انہوں نے بدھائیو پیپلز پارٹی کافی پینٹریٹ کرے پی بران جام دیکھ بہنت کرنے جی ضرورت آئے نون لیگ جی کیمپین جاتے ہیں وہ مومنٹم حاصل نہ کری سکیا ہے پر کوشش ہو جاری آئیں اپی پیس ہیں جو کو اتحات تھو اپی پیس ہیں جو کو اتحات تھو ہوا ہے نون لیت جو آئے گڑو کلکولیٹڈ ڈریس قرآن کھائوں آئے آئے انہوں نے تی کم تھی دو ناظرین بٹھوں جو بریک بریک ہم پر ملک جی جی کے معاشی شورتی حال آئے انہوں نے احسان گال بول کندہ سنگر رہے جو جی ناظرین ویلکم بیک آنے احسان گال بول کندہ سنگی پاکستان میں ایف بی آر کے ری سٹکچر جی نئے سر جوڑ جگ جی گال ہلے پئی پہ انہوں سنگر اگر اگر منی بجٹ آنا جی گال ہلے پئی جو میں کچھ پروپوزلز آئی ایم ایف کے شاید پیش کیا ہوئے ہیں آئے ہونے میں کچھ ٹیکسز بڑھن جی نوہ ٹیکس بڑھن جی گال تھے پی ریوینیو جو کوئی انکم جو کوئی شارٹ فال آئے انہوں کے آئے جی گال تھے پی مکہ جوائن کہہ ہوا ہے سینئر ایک نامک کرسپونڈنٹ دی نیوز جا میتا بہیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میتا صاحب یہ کیا نیا اپنا اس مرحلے پر الیکشن سے پہلے پہلے ایک نئی اپنا اردو میں کہتا ہے کہ نیا گھٹا کھول دیا ہے کہ بھی نیا منی بجٹ آ رہا ہے اور ٹیکس بھی لگا رہے ہیں تو کیا اس کی ڈیٹیل سر سر جی تیکیو بھائی دیکھیں بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہم اور اس پروگرام کے ساتھ انہوں نے ایک ریویو کمپلیٹ کیا اور پاکستان کو سات سو بیٹیل ڈالرز مل گئے اب اس میں جو چیزیں آئی ایم ایف نے ایڈنٹیفائی کی ہیں اور پاکستان نے ایگری کی ہیں کہ اگر پاکستان کا ریویو شارٹ فال ہوا جائے وہ ٹیکس کے اندر شارٹ فال ہو یا نون ٹیکس کے اندر ہو اس کا طریقہ کار یہ انہوں نے تجویز کیا ہے کہ سات سے آٹھ ایسے اقدامات ہیں جو حکومت پاکستان نے ایگری کی ہوئے ہیں کہ اگر شارٹ فال ہوا تو وہ ان اقدامات کے ذریعے اپنا شارٹ فال جو ہے اس کو کم کرنے کی کوش کریں گے کچھیں جو اطراز ہیں آپ یہ دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی آر بھی بڑا ما شاء اللہ اور آئی ایف میں زیادہ قریبزم ہے تو جتنے کے اقدامات ہیں وہ سارے کے سارے انڈریکٹ ایکسز کے اندر ہیں یا میڈولڈن کے ریٹ بلانے کی بات کی ہے انہوں نے یا چی ایسٹی کا ریٹ بلانے کی بات کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادہی ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایس بی یعنی پارٹنرز انڈسکرائن کے ٹیریکٹ ایکسز کی بات نہیں کر رہے ہیں انڈریکٹ ایکسز کی بات کر رہے ہیں اور انڈریکٹ ایکسز سے مراد کیا ہے کہ جو غریب پہ بوجھ پڑتا ہے تو اگر شارٹ فال ہوگا تو غریب تیار رہے ہیں کہ ان کے جو پہلے ہی مہنگائی ہے آپ نہیں دیکھیں کہ فوڈ انفلیشن کی میں صرف مثال دوں گا آپ کو فوڈ انفلیشن جو ہے وہ فوٹی فائی پرسنٹ کے لیک بک ہے فوٹی فور پوائنٹ سکس فائف ایکزیکٹلی لارسٹ ویک جو جمعے والے دن جاری ہوتا ہے اس پی آئی اس کے فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیڈ لائن انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے تو ایسے وقت میں جب افرات ذر میں اضافہ ہو رہا ہے اور خواب تک کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس ٹائم آپ کارمنٹس کی اوپر آپ یعنی چیننگ کی اوپر اگر قیمت نہ بڑھنے جائے اکومت اس کی اوپر کوئی لے بھی لگائے سے مجھے چیننی والوں سے کوئی حمدر دی نہیں ہے لیکن اگر قیمت کو آپ نے کھلا چھوڑ دینا ہے تو آپ کپڑوں کی قیمت بھی بڑھا جاتے ہیں آپ اڑھا مچھ رہے ہیں مشین بھی دیکھیں اس پر کیا جسٹیفکیشن بنتی ہے کہ آپ اس کے ٹیکسیشن کے ریٹس ہوا ہے وہ بڑھا دیں تو بنیادی طور پر یہ ساری جو پالیسیز ہیں یہ فلوڈ ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اضافہ کرتے ہیں امیروں کی اوپر ٹیکس لگائیں نا نہ اس کی اوپر آئیے مہمات ہے نہ ہی ایپ بی آر کے جو بہت ہی انٹلیکچولی زبردست لوگ ہیں وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو ساری کی ساری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ خریبوں کی اوپر مزید بوجھ کو جو ہے وہ بڑھا ہے ابھی ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ جو پالیسی بھی نے بنائی ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے نتیجے میں چیزیں آئیں گی تو یہ جو پاکستان میں ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں نائن پائنٹ فور ٹریلین کی جو اب ٹارگٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کتنا فیصد انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور کتنا فیصد ڈائریکٹ ٹیکس ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا اگر ڈائریکٹ ٹیکس بہت کم ہے تو یہ تو پھر ایف بی آر کی کیا ایفٹ ہوئی ہے تو لوگ خود ہی دے دیتے ہیں یہ تو ایڈ سورس آ جاتے ہیں پیسے آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں یہ اب ویڈولڈنگ ٹیکسز کو اگر ڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں تو میں ان کو ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں کہتا ویڈولڈنگ جو ہے وہ سارے کے سارے انڈائریک ٹیکسز ہے اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس ٹائنگ ایٹی فائیو سے ایٹی ایٹ پرسنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور وہ سارے کے سارے جی ایسٹی کی صورت میں ویڈولڈنگ ٹیکسز کی صورت میں اور ایفٹی ڈی کی صورت میں جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں جو ٹیکٹ ٹیکسز ہیں وہ آپ کے تقریباً دف سے پدرہ پرسنٹ کے درمیان جو ہے وہ کھڑے ہیں تو اس پہ آپ انکمز دیکھیں اس کے ایسٹ دیکھیں وہ جو امیر تفکہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانے میں اتھارٹیز بھی اور ایم ایف بی آپ اس کے اندر شامل ہے اس طرف نہیں پاڑ رہے اب اگر شاٹ فال ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر انڈائریکٹ ٹیکسز کو مزید پڑھا دیا جائے گا اگر ویڈولڈنگ کو نکال لیا جائے تو پھر اس کی صورتی کی ریشو جو ہے وہ اگر ان کو شامل کریں تو پھر تو انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بہت زیادہ ہے اس میں امیتاب صاحب اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ساری ایف بی آئر کی جو ایم پائر انہوں نے کھڑی کیے یہ دس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس کلیٹ کرنے کے لیے ان کے ساری ایفرٹ ہوتی ہے تو یہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں کہ پھر اگر اتنی بڑا ایف بی آر بنائے گا انہوں نے اور اربو روپے کی ساری ایک ایم پائر ہے اس کو اس کام کے لیے رکھا رہا ہے سمجھے آپ دس پندرہ پرسنٹ ٹیکس کلیٹ کریں بس دیکھیں ایک بات آپ رہن میں رکھیں یہ جو ٹیکس ایفرٹ اگر سر یہ بیسکلی اگر ایفرد ہولڈنگ کی اوپر بھی کوئی ٹیکس جمع کروا رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ٹیکنالوجی کا اگر استعمال کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں سامباد میں تو خاصے جاتا ہیں سیف سیٹی کے پروجیکٹ کے اندر تو وہ پورا جو ہے نا وہ اگر آپ کسی کو کروس کریں اس کو سینل کو تو آپ پہ آ جائے گا آپ کے موبائل کے اندر ہی اس پہ فائن لگا ہوا آ جائے گا تو بنیادی طور پہ اس سے مراجعہ نہیں کہ ایف بی آر کی اس کے اندر ایفرٹ نہیں ہے ایف بی آر کی ایفرٹ موجود ہے لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ریٹس بلانے کی طرف جا رہے ہیں پراؤنن اف ٹیکس بیس کی طرف نہیں جا رہے وہ سیکٹر جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں اس سیکٹر کو لانے کی ضرورت ہے اور خاص کر ٹیک ٹیکس کے اندر جو ہے ان کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ جس کی جتنی انکم ہے وہ ٹیکس اس کے لیے استعمال ہو اب یہ ملک میں چونکہ الٹی کرنا دہ رہی ہے الٹی کرنا سے مراجعہ ہے کہ آپ انڈر ایفرٹ ٹیکس کے لیے ٹیکس جمع کریں اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں غریبوں کی فلا ہوگا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ غریبوں سے ٹیکس لیں اور اس ملک کی ایلیٹ کی ایشیوں کے لیے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ الٹی کنگا جو ہے اس کو پیرا ٹائم شیفٹ کی ضرورت ہے اور بڑی ویل تھاٹ آؤٹ سٹیٹیجی کے ذریعے تو آپ سمجھے اپنا یہ تو پھر مہتب صاحب یہ اب کل کل پرسوں کی بات ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری اور آئی ایم ایف نے ریپورٹ دیئے کہ جو 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 ایکنومک گروت ہے وہ بہتر سمت میں جاری ہے اور اس کے جو ایکنومک گروت کے ریٹس ہیں وہ بھی ٹو پرسنٹ ٹو پین فائی پرسنٹ تک ہمیں ملیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ عالمی مالیتی ادارے تو ہمارے پرفارمنس سے خوش نظر آ رہے ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے انیلائز کریں کہ اس سال کی جو گروت کی پروجیکشن ہے آئی ایم ایف کی وہ ٹو پرسنٹ ہے پاکستان کی جو پاپولیشن گروت ہے وہ ٹو پرنٹ سکس پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو نیٹ پر کیپٹا انکم ہے وہ بڑھنے کے بجائے ڈالر ٹرمز کم ہوگی پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی ٹو فورٹی ملین سے زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ کم از کم پانچ سے چھ پرسنٹ کی گروت چاہیے اور کنسسنٹلی پانچ سے دس سال کے لیے چاہیے اگر ہم اپنے ملک میں غربت کا میں کمی اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنا جاتے ہیں یہ جو دو پرسنٹ کی گروت ہے آپ اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ اس ملک میں انفلیشن کتنی ہے انفلیشن ہیڈلائن انفلیشن ثریڈی پرسنٹ ہے جس کو سی پی آئی کی انفلیشن کہتے ہیں اور ایس پی آئی کو فورٹی بائی پرسنٹ ہے تو یہ تو بلکل جو اہرم ہے آپ کو پتا ہوں یہ دو پرسنٹ کی گروت بلکل انسفیشنٹ ہے اس طرح کی گروت اور اس طرح کی ہائر انفلیشن کے انتیجے میں غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں آئے گی اس گروت پر ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلے سال نیگٹیو گروت تھی اس سال سلائٹی پازیٹیو ہو جائی گی لیکن یہ وہ گروت کا لیول ہے جس کی نتیجے میں نہ تو بیرزکاری میں کمی ہوگی اور نہ ہی غربت میں کمی ہوگی ہوگا کیا چھوٹی موٹی دو کوالٹی جابز پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے اچھی کوالٹی والی پڑے لکھوں لوگوں کے لیے جابز پیدا نہیں ہو اس میں امیتاب صاحب اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ ورل بینک کا جو یہ کہنا ہے ان کی کچھ دن پہلے ریپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کا اکنومک موڈل ہے وہ تو کام ہی نہیں کر رہا وہ فیل ہو چکا ہے تو اس میں کوئی ہمارے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں جو ایف بی آر سمیت سارے اسلامباد میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ اس موڈل کو چینج کریں گو لوگوں کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں وہ تو مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہیں سیم چیزیں چل رہی ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا لیکن ایک بات میں آپ بتا ہوں ویل تھارٹ آؤٹ سٹیٹیجی کی ضرورت ہے اس ملک میں اس ٹائم ہمارے آپ اندازہ لگائیں نا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ہماری جو ٹیکس یو جیڈی پی ریشو ہے وہ کوئی آر ساتھ یا نو پرسنٹ میں کھڑی ہے اور ہماری ایکسٹرنڈیچرز جو جیڈی پی ریشو جو ہم خرچہ کرتے ہیں وہ تقریبا بائیس سے چوبیس پرسنٹ کے لگ بگ کھڑا ہے تو ٹبل سے زیادہ ہے ہمارا خرچہ یہ ایسے ہی ہے کہ میری انکم سو روپیہ ہو اور میرے اخراجات دو سو سے زیادہ ہو تو یہ کیسے چلے گا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں یا اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوشش کریں تو اس سلسل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسا ہی ایسی ہے یہ ایک اچھی کوشش ہے ویل کوارڈنیٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ پوائنٹ سکورنگ سے ہم نکلیں اپنی سیول سرورس ریفارمز کی طرف جائیں الیکشنز ہو سٹیبلیٹی ہو اس ملک کے اندر تین سے پانچ سال یہ جو لیک پولنگ اور گرانے اور بڑھانے والی بات ہے اس سے ہم نکلیں ایکنومی کے اوپر توجہ دیں ایکنومک گھروت کی اوپر توجہ دیں اگلے دو سے تین سال تو مشکل ہوں گے لیکن اگر یہ چیزیں پری ریکوزٹس پوری ہوں تو اس کے بعد پاکستانیوں کی زنگی میں بیٹھ دیا سکتی ہے لیکن یہ پوائنٹ سکورنگ صرف اور کام کوئی نہ کرنا یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا اور پاکستان کو اس ٹائم انویسمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی ہمیں سمودھ سیلنگ کے لیے ضروری ہے کہ امام اپنی سیلن سرویس کی فارمز کریں جو اس ٹائم سب سے زیادہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں صحیح چونکہ انسرٹینٹی میں ہوتا ہے انسرٹینٹی میں ہر انسان اپنے بارے میں سوچنے چلو کر رہے ہیں وہ ملک کے بارے میں اور کلیکٹیو چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے اس طرح سے تو کمپنی بھی نہیں چلدی ہم ملک چلانے کی کوئشش ہے تو چھوٹی سے دکان بھی نہیں چلے گی بہت شکری آپ کا مہتاب ایدر ناظرین سینئر اکنومک کرسپونڈنٹ آئے اسلامباد میں جو نیوز سا کرتے ہیں اہم گاجو کئی ہوئے ہیں تو ہی موڈل اکنومک موڈل کم کرے پہ ٹیکسٹ ریو جو کلیکشن جو موڈل آئے یو کم کر دو انڈریکٹ ٹیسٹ وزادہ مجھے ایٹی فائیف پرسنٹ کے پوچھے چکا ہے ڈریکٹ ٹیکس پندرہ پرسنٹ آئیں انہیں جی وزادہ جی گال تھے کون تھی امیرین کی ٹیکس ہننن کون تھا میڈل کلاس ہی غریب کی ٹیکس ہننن کون تھا یو کسو کو گھنے در حلن دو کون یو بڑی او درتے کم حلے پہ او درتے اسوں کیسے نہیں حلائیں تھا پاولو جی فیصلے ساز آئیں جی کا سیاسی غیر یقینی واری صورتحال الیکشن کرائیں نئی حکومت جکا بچے عوام دوست فیصلہ کرے مانن جا لا فیصلہ کرے تک کون کسو اگتے ہو لے جی مانن جا آنج آئیں تکلیفوں دور تھی سکے ناظرین وٹس پندرہ بریک بریک نئے موضوع ساتھ آن سے گال بھول کرنا سی اصمان کر رہا ہے جو جی ناظرین ویلکم بیک ہاں نئے اصلا پینجے ہنے تھرڈ سیگمنٹ میں نئے موضوع تے توان کے وٹھی علنا سی ہیں نو موضوع یہاں تے پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کے مطارف کرنا رہا ہے کوشش ہوتھین پیو آئیں انہی حوالے ساں انفرمیشن ٹیکنالوجیز ایک وفا کی وزارت آئے انہوں کے پروپوزل فیڈل گورنمنٹ دینا آئیں جی کہ انہیں پروپوزل تھے وہ کم کن پہ آئیں غور کن پہ آئیں والا انٹرسٹنگ قسم جو انہی حوالے ساں اج سینئر صحافی اسلام آدمہ زفر بھٹا صاحب ایک سٹوری بریک کیا انہیں 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 منصوبے جا انہیں پروگرام جا ڈیٹیلز بھی سنگ دینا ہے زفر بھٹا صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اینڈی ٹریبیون جو کا اخوار آ رہا ہے ایکسپریس ٹریبیون انہیں جا سینئر رپورٹر ہیں بھٹا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بھٹا صاحب یہ یہ پروپوزل جو فیڈل گورنمنٹ کا آئی ٹی منسٹر کا ہے کہ منسٹری کا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرائی جائے تو اسی ڈیجیٹل کرنسی میں انیشیلی کیا ہونے جا رہا ہے اچھا بیسیکلی نا ایسا کوئی اس طرح کوئی کلیر انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کا تو نہیں تھا میرے حساب سے جو مجھے سمجھ جائیے کہ یہ ایک کوئی نیشنل ڈیجیٹل ویلٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں یہ چاہیں گے کہ آپ کے ملک میں ہمارے جیسے فیول ہے گیس ہے یا دوسرے بیلز جتنے بھی ہیں اس کے ذریعے وہاں پہ پیمنٹ کی جائے تو آپ کا پتہ ہے اب یہ جتنے بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ساری بینکس میں ہوتی ہے جس میں پرائیویٹ بینکس ہو جاتا ہے ان کے پاس بھی پیسا جاتا ہے تو یہ ایک ایک ایکسپاریمنٹل بیسر پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تاکہ جو پیسہ ہے وہ اس کی جو کلیکشن ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہے اور اس حساب سے جنا بھی تو یہ ابتدائی سٹیج ہے انہوں نے ان کو کہا گیا کہ آپ کو اس کی کوئی سمنی شمری بنائیں اس پہ لے جائیں ای سی سی میں اور کیبنٹ میں فردہ دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ انہوں نے پیسے بھی کمانے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایکشن ہوگی اس کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جو اس دیجیٹل ویلٹ میں جائے گا وہ فیس ہوگی کیا ہوگی یہ فردہ اپ ڈیٹ ہوگی تو اس میں بازے ہوگا اس کو یہ ڈیجیٹل کی طرف اپنا لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہوگا دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل جو ویلٹ ہے ڈیجیٹل ویلٹ ہے جو بنانے جا رہی ہے تو یہ کیا یہ اس کا اس کا کنٹرول سارا گورنمنٹ کو اپنے پاس ہوگا جس میں ون پرسنٹ ڈالیں گے اس میں جی بیسکلی یہ ایکسپیرمنٹل بیسس پہ میرے خال میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ شروع میں ون پرسنٹ سے شروع شروع کیا جائے تو بیسک تو وہی منی کلیکشن ہے نا کہ پہلے جتنے بھی منی کلیکشن اور یہ وہ سارے بینکس کے پاس جا رہی ہے تو اب یہ جو نیشنل ڈیجیٹل ویلٹ ہے جو بیسکلی گورنمنٹ آف آگستان کا یہ ہوگا اور وہ جا رہے ہیں کہ سارے پیسے ہیدھر ہی جائے تو اس میں میں ایک آپ دیکھ لیں اگر اب ٹین پرسنٹ اس میں اس ڈیجیٹل میں جاتا ہے کسی فیس کے ماد میں یا کسی ریبنیو کلیکشن کے بعد میں تو اس پہلے چل رہی ہے جیس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں پیمنٹ مختلف جیسے جیسے کیش ہے جا ایزی پیسے اس میں بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا بیسک کنٹرول ہے نا وہ میرے حساب سے گورنمنٹ خود کرنا چاہیے کہ جتنے بھی کلیکشن ہو وہ نہیں کے پاس جائے یہ تو بھٹا سار بڑا اچھا پروپوزل ہے میں جو اس کو سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً سات آٹھ سو اورب روپے یا ایسے بھی زیادہ آپ بتا سکیں گے بجلی کے اور گیس کے جتنے بھی بلز ہیں جتنا بھی ریوینیو کھٹا ہوتا ہے اگر وہ ڈیجیٹل والٹ میں چلا جائے یا ڈیجیٹل کرنسی کے طرح جائے تو یہ حکومت کے پاس تو ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ اس کی مد میں آ سکتا ہے تو یہ کیا آپ کے علم ہے کوئی کتنا اماؤنٹ ہو سکتا ہے یہ یہ تو آپ کو بتانا کہ سارے ادارے جیس میں فیول کا بھی ذکر کیا گیا جس میں گیس بھی ہے بجلی کے بلز بھی ہیں اور ہو سکتے ہیں بعض میں جتنے بھی گورنمنٹ کے سروے سے ہوتی ہیں سارے بل اس کی طرف لے جائیں تو یہ تو کوئی بلین سے بھی زیادہ ہوگا اس میں آپ کا پتہ نا کہ ماضی میں بڑے سکنڈل چلکتے رہے ہیں جس میں سکیٹ اونڈ کمپنی جو اپنے پیسے پریویٹ بینک کو مرخوا دیتی تھی اور اس میں بل بلا کے ان کا کوئی کمیشن بھی لوگ شامل جاتے تھے تو میرے خواہد میں یہ سارے گورنمنٹ بیسیکلی وہی ہے کہ اس کا جو جتنے بھی ریونیو کلیکشن ہے گورنمنٹ کے پاس ہی جائے اور اس میں جو بینیفیٹس ہیں جو جو بینکس لے رہے ہیں جو صرف جو بھی پیسے چاہے وہ ان کی فیس کی مات میں وہ بھی گورنمنٹ کے پاس جائے تو یہ ایک اچھا پرپودل ہے اس سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو ایک اچھا ریونیو سورس بھی ملے گا اور لوگ ظاہر ہے پھر دوسرا جو جو ہے نا اس میں کوئی فیسیلیٹیشن مزید لے کے آئیں گے نا کہ اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں لوگوں کو زیادہ آسانی سے بیلٹے کر سکیں یہ تو پھر آگے جا کے فردر پتہ چلے گا کہ اس میں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہے لیکن یہ اچھا ہے چلیں کچھ چلیں کچھ شروعات تو ہے کہ ایک اچھا اماؤنٹ بنانے کی کوشش ہے تو اس سے ایک اچھا اماؤنٹ بنے گا اس میں فردر آگے چلتے ہیں آپ کی سٹوری میں بھٹا صاحب ایک بزار جا رہی ہے یا پہلے تھی نہیں لیکن اب بولنے جا رہی ہے بڑا ایک مسئلہ تھا پاکستان میں جو ینگ جو کنسلٹنٹس اور انڈیپنڈنٹ لوگ ینگ کام کر رہے ہیں فریلانسر تو ان کے لئے بڑا اشیو تھا یہ پیمنٹ دینے کا لینے کا تو یہ پی پال سروس کا آ جا رہا ہے کہ یہ کم فروری سے شروع ہو رہی ہے پاکستان میں اس کی کوئی تفصیلات اب ہمیں بتا سکیں جی جی اس میں آپ نے دیکھو گا کہ شاید اگر آپ کے نالج میں بھی ہو کہ جو پاکستان سے پیمنٹ ساتھی ایک سلو پریفر کرتے ہیں کہ فریلانسر کو پی پال کے ذریعے پیمنٹ کی جائے کیونکہ اس میں ایک آپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آگر کوئی فلاڈ ہے جو ہو جائے تو پیمنٹ جو ہے اس کے گرنٹ ہے جو ہے پی پال ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ایشیو سا پاکستان کے جتنے بھی فریلانسرز ہیں تو یہ بڑی کچھی بیشرفت ہے جس میں پاکستان میں پاکستان میں کام کر رہے تو اس کے ساتھ ان کا وہ ہو جائے گا ایک جنٹ ونچر ہو گیا اس بھی ہو گیا تو یہ میرے خیال میں وہ کہتا ہے پاکستان جو ہے جو تھا بڑا ملک ہے جس میں لوگ فریلانسرز کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ایک بڑی اچھی پیشرفت ہے دوسرا آپ کو شاید آپ کو نالج میں ہو جائے نہ ہو کہ جتنے مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سے پی پال کے انہوں نے کونس بنائے ہوئے فرن میں اور وہ اپنے حساب سے لوگ لوگ ان سے وہ لیتے ہیں تو یہ بڑا صاحب ایک اس میں یہ بات بھی کہ پی پال میں تو بڑا پوٹنشل ہے پاکستان نے بتایا جا رہا تھا کہ شاید ایک دو دو بلین ڈالرز کے قریب پاکستان میں اس کی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے اگر پی پال آئے تو اس میں یہ میں نے پڑا تھا کہ یہ اس میں اتنا اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سے دو بلین ڈالر پاکستان میں کو آ سکتے ہیں یا اس میں ٹرانزیکشن ہو سکتی ہو ظاہر ہے اس میں فائدہ ہوگا پاکستان کو دی دی اس میں دیکھنا صرف فریلانسر نہیں ہیں نا آپ دوسری صرف سے بھی ہیں جس طرح ویب ڈویلمنٹس ہے جو ڈیجٹل ریلیٹر سے جتنے بھی صرف سے ہمام پر سب سے جو پہلی اپشن آتی ہے وہ پی پال کی ہوتی ہے ہم تو صرف فریلانسر کا دیکھتے ہیں نا کہ وہ کتنا پیسے بنا رہے ہیں تو وہ اس کے علاوہ ڈیجٹل یا جتنے بھی صرف سے جائے ہیں ساری پی پال کے طرح پیویمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں پوٹنشل تو ہے وہ سب سے ون بلین ٹو بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہو جائے آنے والے وقت ہونے اس پہ بھٹا صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جب ظاہر ہے پی پال پر کنیکٹ ہوں گے یہ جو ہمارے فریلانسر ہی زیادہ تر پیسے کماتے ہیں تو لیکن ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہے تو یہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ پی پال کے تھروہ ٹیکس نیٹ میں مشامل ہو جائے اور پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سا بہت کوئی سارا مل جائے اس اس اینڈ پہ ہاں جی بل کو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ہیں نا اپنے پیسے بار ہی رکھوا لیں دیں جیسے پی بال کے ایک آنٹس نے بار بنائے ہیں تو وہ پیسہ پاکستان میں آتا نہیں ہے تو اس میں جو ٹیکس کی بات ہے نا جی جو پائنے آرے وہ آلڈی بینک تو اس کے جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی رجسٹر ٹرانزیکشن ہوگی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوں گے جیسا لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں کوئی آفتی رکارڈ کوئی بکس پہ کام جلے گا اس طرح بلکل نہیں ہوگا اس میں زیادہ ٹیکس کلیکشن بھی ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو فریلانسز ہیں ان کو میرے خیال میں جا آئی ٹی کمپنی گورنمنٹ نے کو ریلیکسیشن بھی دی ہوئی ہے کہ اس میں اگر آپ باہر سے پیسے لے کے آتے ہیں تو زیادہ یہ ہے نا کہ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہاں باہر سے پیمنٹس نہیں آتی وہ مسئلہ آل ہو گئے میں یہ دیکھنا جائے کہ اس میں کتنے لوگوں کا بینفورٹس ہوگا اس میں بھڑا صاحب اس میں یہ بھی تھا کہ باہر سے جو پیمنٹس آ رہی تھی اس میں تو پندرہ سولہ پرسنٹ بینکس کاٹ دیا کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیپال سے تو اتنی پرسنٹیج نہیں کٹیں گی ان کے کوئی سرویس چار ضرور ہوگی لیکن پھر بھی پیسے تو آنے چاہیے اس باقیدہ پروپر چینل میں لوگوں کو پیسے ملے ورنہ بہت مشکل میں ہیں یہ پیسے آ نہیں رہے پاکستان اور لوگ جیسے آپ نے کہا باہر رکھوا جاتے ہیں جی بلکل آپ کے بات جی بلکل پیسے بھی آئینڈ ہے دوسرا یہ بتا ہے آپ دیکھنا کہ پاکستان میں کوئی چیک انڈ بیرنس نہیں ہے اب یہ جو بینکس باہر سے پیسے بنگواتے ہیں ہم بھی کچھ عرصہ اس میں دیکھا ہم نے ایکس پیرینس کیا تو یہ اپنی مرضی سے پیسے کار لیتی ہے مثلا ایک ایڈ سن سے اسے اگر آپ پیسے آتے ہیں اگر سو ڈالر آتے ہیں تو اس بھی بیس پچیس ڈالر کار لیتے ہیں تو اس طرح جانا ان کی کوئی ہیٹن چارتے سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس طرح کام پر ہے جو بینکو کا بہت پر افراڈ ہے اس میں بھی گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح پیسے لگا یہ بات ہے بلو ٹھیک اور اس میں بڑے بڑے سکنل بڑے سکنل بھی جی جی بھوٹا صاحب آپ آپ کنٹینیو کیجئے جی جی اور دوسرا جی ہے نا کہ کیونکہ پیسے تو پائنر اکاؤنٹ میں آئے گا نا جب اس کو آپ وہ کریں گے اس میں کنورٹ کریں گے روپیز میں تو وہ ریٹ صحیح ہوتا ہے اس میں میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس پر تو وہ آپ اس دن پیسے لے سکتے ہیں لیکن تو پیسے آتا ہے نا جیسے گوگل بھیجتا ہے جا کس کی اور سروے سے آتے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کتنی پیسے کار دی ہے یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے میرے خال میں جی پی پال سے پی پال سے تو بڑی مشکل ہل ہو جائے گا ہمیں پتا ہے کہ بچے کام کر رہے ہیں بچیاں کام کر رہے ہیں اور ان کو پیسے آنے ہوتے ہیں لیکن وہ بنگوا نہیں سکتے انہی انہی کباہات ہوں کی وجہ سے اس میں بھٹا صاحب آپ نے سٹوری میں ایک اور چکر کیا ہے کہ فرسٹ فیوری سے دو لاکھ جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کیوں کوئی پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے ان کی ان کی تربیت کا کوئی جی جی یہ نا ہر کے لیے ایک اس سے بلکہ ایک اور اچھی بات ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی پاکستان کی انہوں نے ایک ٹیسٹ رکھ دیا جو منڈیٹری ہے لازمی تجھ پہ دینا ہوگا وہ ٹیسٹ یہ آئے ہیں مثلا کیا کوئی ویب ڈیوائلمنٹ میں اچھا ہے یا کسی اور سرویس میں اچھا ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ لازمی ٹیسٹ ہے اس کے یہ اس طرح اس ٹائپ کی ٹریننگ ہے اور ہر یونیورسٹی کے لیے یہ لازمی ہوگا تو اس میں نا یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جو بچے باہر نکلیں ان کو روزگار ملیں ان کو پتا ہو کہ ہم کس سیکٹر میں جانا جائے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے جس ایکسپرٹیز کے بچے لینے ہیں وہ اس طرح آ رہے ہیں ان میں سے وہ آپ سکروٹ نہیں پڑے گی جس کو جس کسی بھی مین پاور چاہیے گی اس کو اسی کسی بھی ملے گی بھٹا صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی بڑی معلومات ہمیں پہنچائی سینئر صاحب ہی زفر بھٹا صاحب موجود ہوا پاکستان میں پی پال سروس شروع تھی انواری آیا ہے پائلٹ بیسز تھے موسلو جو فری لانسر کم کن تھا جگہ نے فیل میں کم کن تھا انہوں کے باہرہاں پیمنٹ سیندیوں ڈالرز میں پر وہ گھرائے نہ سکتا ہے چاہتا ہے آئی پہ پانچوی پانچوی پرسنٹ تائیم بھو بینک کو پیسا کٹے چلی جو آئی پہ وہ ڈسکریج سیندہ دو پہ تاں کے پیسا چھو گھرائیوں پہو ریبین طریقہ سے پیسا گھر ٹھو بہر رکھی شرم دائیں پہ پال جو آکاونٹ میں باہر پہ آن دائیں پہ 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 ڈسکریج سیندہ میں پہ پہ پال پاکستان میں اچھے تھی جو موسلو اسان جو نوجوانا ہل تھی دو ایم بھی جی که ڈجیٹل کرنسی گالا پہ انہیں حوالے سان جی کہ بل جی پیمنٹ آئی بجلی گاز ایم 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 فیول جی پیمنٹ تھی وہ الگ اکاونٹ چاہتا ہے دیجیٹرل اکاؤنٹ جی میں انجھے تھرو پیمنٹ تھی سگے تھی آئیے وہاں پیمنٹ ڈائریکٹ 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 ڈائرگرنٹ جی اکاؤنٹ میند یہ تمام بڑا بٹا انسیٹیویں جیسا پاکستان کے جی ماہشت کے کافی فائدہ رس ہوں نا دن آجو که پراکام میں اترو ہے موٹسن بابر کے زیادہ دیندہ سڑھیں گٹ